محمد اللہ تعالیٰ موسیقی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم محبوب کے لئے صلی اللہ علیہ وسلم بلے بنائے سانا اور کرم نوازی ہے کہ میرے مالک و خالق نے اپنے بارگاہ حدیقہ تو سمدھتی جتے مجھے تو توفیق بخشی کہ ہج خودِ مقرب اس نے دوش اس نے معبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دروازہ مبارک دے فقیر انہا دے دروازہ پاک کی حاضرین سان و خالق نے نصیب فقیر طبیعی مفتگودہ خیال نہیں ہے میں تھے دو لفظ بھی نہیں سی عذر کرنا چاہ رہے لیکن دوستہ نے آج کیا کہ دو چار مہتے چاہ رہے لیکن کچھ عذر کرا پاڑی خدمات دے اندر جماعت دے واسطے رضا اللہ علیہ وسلم جنہ دی عقیدت اور محبت لے کے حسیت اسی جمع ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ ٹوئڑے ساڑے حال تو وہ محکف نہ ہو یہ تھے بہت سارے ایسے بزرگ مریض بیمار میں نظر آ رہے ہیں سخت سردی دے عالم دے اندر یہ نہ نو بیٹھنے دی دھنگ دی کوئی چیت جگہ نہیں ملی اور لیکن اونہ دا عشق اور محبت دیدنی ہے میں کئی جوانہوں بار بار اس نے آباد ہے لیکن کئی بزرگ ایسے نے جس انداز اچھ بیٹھے نے پوری رات دھنگ گئی ہے وہ حلے ہی نہیں اپنی جانتا ہے اس کل توں ہٹ کے کہ سارے دن سفر دی تھکاوٹ روزے دا عالم پھر برسات دا موسم لیکن بھائی ایک بات یاد رکھنا جینہ دی خاطر آیاں حضرت بابا جی رحمت اللہ علیہ لیکن بڑا یاد آ گیا انہوں پولیس آ لیاں نپی آتے ہو مار دے گا میں بابا جی رحمت اللہ علیہ حس پہ پولیس آ لیا کہ مولیو صاحب ہستے کیوں ہو مولیو صاحب آ کے ہسے آتے ہو اس قمع میں یہ نہ دا تو نوکہ رہے ہیں انہوں کوئی نہیں بکھ دے گا یہ نہ دا میں نوکہ رہاں تو میری اس حال تو تو واقف نہیں حضور شیخ اسلام والمسلمین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے شیخ بھی آفتانے وال گئے رستے چک ندی آن دیشی دریا پانی اس ندیدہ چڑے ہویا بیڑی والا کشتی والا کوئی نہ عز کی تھی حضور درویشہ عز کی تھی کہ بھلا اس ندید پہر نہ رکھو پانی بوں میں پہاردہ پانی ہے پانی میں تیز ہے حضور بیربانی کرو انتظار کر لے بھی ہے فرمایا ہی نہیں ہوتا جو یاردے قریب آگئے ہیں آستان دیں آستان دیں یاردے قریب آگئے ہیں انتظار مشکلے پانی گیڑا بھی ہو بھی اسا تائیس پانی دیں بچوئی گزر کے جانا ہے درویشہ نے متنوعی سرکار میں جو سے ندیدے قدم رکھیا پانی اتنا گہرا اور تیزا کہ ایک لمحہ ایسا آیا کہ سرکار دیں پیر جڑے آنا اوہ پانی تو اکھڑے قدم اکھڑے لیکن جویں پیر اکھڑے نالی زمین دے اکھڑے دوبارہ قدم لگے کہ سرکار بحفاظت خیریت دے نال ندی کراس کر کے خادمت جدو ملے عرض کی تھی کبلا صورت حال کی بڑھی فرمایے با یہاں رکھو جید نال ایسا محبت اور پیار دا تعلق قائم کیتا ہے ساڑھا محبوب ایسا محبوب نہیں جیدہ عشق اللہ نے سنو نصیب کیتا وہ ایسا محبوب نہیں کہ آپ بھی لوڑ جاوے تے اپنے آشتہ نویں جیدو لوڑ دے وے تے ڈوب دے وے فرمایا او دے عشق دے اندر گیڑے تردے نے نہ محبوب دوبدائے نہ اپنے آشتہ نو دوبندے فرمایا جیدن آد ایسا محبت اور پیار دا تعلق قائم کیتا ہے جو ملہا یاد کرو دوستو فرمایا نہ وہ دوبدائے تے نہ اپنے پیار کرنے والے ہیں ڈوبڑ دے دائے برادران اشلاب کسے اور خبر ہوئے نہ ہوئے بہت سارے ایسے چہرے ایسے لوگ یہ سارے نال مل نہیں سکے حال احوال نہیں کر سکے لیکن غم نہ کر تجھے لوگ گھروں چلے آئے تیرے تو میرے مالکان اوڈو ہی بتائے اوڈ اوڈو ہی بتائے کہ میری محبت تھی خاطر میرے دوستان دے دروازے چل کے آرے آئے کھانا مرزیدہ نہیں بانا مرزیدہ نہیں اور توہڈا پروٹوکول اور توہڈی خدمت یہ میں ساں کرنی چاہیے اسی ہو جی کر کے نہیں کر سکے میرا سونا کہڑا وہ دی محبت اور پیار لے کے چل دائے اللہ دی عزت دی قسمیں کسے فقیرتی نظر نرویخ کہڑا مسافر اللہ دے دوست دی محبت لے کے گھر تو چل دائے وہ دا مقام اللہ دی بارگاہ بچ کیا ہے میں اپنے سائی دانا کہے میں اپنے سائی دا مگتا مندہ کیوں میں در در تو میرا سائی سلامت پہ ہے کیوں در در تو میرا سائی سلامت پہ ہے اس کا تو بے فکر نہ ہوئے کرو اس معاملے کے اندر زیادہ فکر مدھ نہ ہوئے کرو کسان زیادہ پوچھ نہیں سگے اسی زیادہ دل دا حال نہیں کر سگے نانا میرا سونا ساڑے کامل مرشد کریم آپ نے ایک فکیر اس نے حد اپنے مرشد کامل ہا دی یہ حد سچ دیتا کچھ دہاریں گزرے بھقت گزریا وہ آیا زیارت واسطے نماز جمعہ رہویلا سائی دی جماعت بڑی ہوں دی رہی کسیر جماعت والے باقی جماعتی اگے بیٹھے انہوں جانا لبھی پچھلے پاسے مسجد کونے دی اندر انہوں جا ملی لیکن دل جا خیال آیا کہ میں آیا تھا ہاں پیر کا مرید تو ہویا پر خبر نہیں میرے پیر نو میرا پتا بھی ہے کے نہیں نما نما فقیر آئی اجے تھوڑا دیا اس معاملے دے اندر اندر دیا اکھنا ہی کھلی دل جا خیال آئے اس پتہ نہیں میرے مرشد کریم نو میرا پتا بھی ہے کے نہیں اور خاص طور پر جدہ مر گئے اس پتہ نہیں میری سوال بھی ہے کے نہیں جدو یہ خیال اس فقیر نے کل بے چایا میرے حادی مرشد کریم نے اس مقام تک فرمایا اس فقیر دا جو بھی نام سی عبداللہ یا عبدالقادر وہ دا نام لے کے فرمایا فقیر عبداللہ کھڑا ہو جا فقیر دن کے عدب تو حق بن کے کھڑا ہویا فرمایا فقیرہ تو مرتا سہی پھر ایک اسی دنوں پر چاند گا عبداللہ میں دل دہنا دے دیتی ہے تیرے تو فکریاں نہیں دیا میں تیری دیر جدہ طالب یا میرے دیر عبادت ہے میں تیری دیر جدہ طالب یا میرے دیر عبادت ہے تو بنادران اسلام اے چیز زینج رکھنا اللہ بے اس فقیر دا جملہ بھی یاد رکھنا کہ اے محبوبوں محبوب نہیں یہ نہ دا عشق انسان لو بے وقاق کرے اور زمانے دے اندر خان کرے نہیں نہیں اے اس محبوب دی محبت یزبت آلم ہے گیرہ دیر تو پیار پھالے ہوئے صدیہ زمانے تک جائے سکے دے لیں اللہ دی مخلوق کی جونا دی محبت ختم نہیں ہو سکے آج کے ساستان تشریف لائے کے آئے ہو حضرت سجد نا سخیر پیر سجد محمد مادیشان صاحب رحمت اللہ حضرت اللہ شیخ المشائخ حضرت پیر سجد محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت پیر حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اور آپ سرکار دے بچے پوتے پوترے یہ نہ دے آستانے تھی آئے ہو یاد رکھنا اے کوئی عام بزرگ نہیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین دی نوکلین دی تھی ساری زندگی اپنے مریدان دے دلان دے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس تھی شمع نوشن فرمائی اس ورس کے بھائیوں اصل جو مقصد ہے پیر تے مریدہ صرف آ کے رات گزار کے چلے جانا تُس یہ سوچو گے کئی دوست اکارے تو آئے نے کئی تاندلے تو آئے نے کئی اسلام آباد تو آئے نے کئی دوست کراچی تو آئے بیٹھے نے کہ سنگت والے دوست آئے بیٹھے نے اور مختلف ازلا تو میں بیکھ رہا پاکستان دے مختلف مقامات تو سنگت والے بیٹھے نے میرا سونا کہ سفر کر کے کرایا خرچ کر کے اپنا آ کے چلے جانا صرف یہ مقصد نہیں بلکہ اصل کرتا ہے وہ کہ انسان اپنے عمال نو درست کرے اپنے اقاعد نو درست کرے عقیدہ اگر درست دے فیض نصیب ہوندہ عبادت کتنی بھی ہو اگر کوئی انسان میرے ہادی فرمایا ساری زندگی ایک لت کھڑا روے اگر ادعقیدہ ٹھیک نہ ہو کدی فیض یعب ہوسکتا نہیں اور جو ادعقیدہ اللہ نے کون ادا کیتا حضرت مفتی صاحب نے بڑی پیاری گفت کو فرمائی یاد رکھنا یہ اقیدہ عام نہیں اگر کوئی پچھے کے لکھی مال شریف گیس ہو کی پیغام لے کے آئے ہو دستنا کہ سانت سے سنے کہ جیڑا عقیدہ اللہ نے سانتا کیتا ہے اے ہو عقیدہ ہے یہ دے اتے ولیاں دے نور دے بوٹے اگر دے اے ہو عقیدہ ہے کہ جس نے صدیق عمر دی وخات یاد رکھیا عثمان و علی پاک کرم اللہ و جن کرین اور نبی دی ہر نسمت دہ یاد اسیا حتی کہ یاد ایک جملہ تو سن سنے ہو سی کہ یار مرشد دے گلی دے کتے نمی کتا نمی کتا ناکھو کسے جگہ تے ناسبیت میں جھنڈے گاڑے نے کسے جگہ تے رافضیت میں جھنڈے گاڑے نے تاک شریف والے مبارکوں میں اللہ تن اس کامل مشدہ کی دا عطا کی تا پیسا کی دے دے اندر غوش پاک نہ خیض بھی موجودے حضور داتا دی حدیویری دی بہربانی بھی موجود ہے کہ ادھا تے نمی کتاں تے ناکھو کہ ادھا تے ناکھو تیجی اس بہربانی بھی موجود ہے اے ہو میری شناکت ہے تیجی اس بہربانی بھی موجود ہے اے وہ میری شناخت ہے اللہ دی سنتی قسمیں جہاں نبی پاک دے صحابہ داتے اہلِ بہت دا گستاخوں میں وہ جاگیا ہی نہیں وہ دی اکر کھلی نہیں یہ نبی کھل گئی ہے صحابہ دا تھا بڑا شاہ نے وہ تھا مدینہ دے کتیاں دے گئے اپنے جناب حت بن کے باندے میرے بھائی آخری بات کہ دنیا دے واسطے در دھکے کھانا ہے مشکلات اور تکاریف جھیل نائیں لیکن اگر آستانے یار مشکل کریم دے آستانے تے گرامے کہ کوئی چھوٹی موٹی تکلیف آوے میرے حادید ایک مریدہ نفیس آدمی آمیر بندہ حریلی میں چاہے زیارت باستے مالدار بندہ کدی اجے دھیڑ اجرا شجنا بیٹھا ایک پیر بھائیدہ انہوں دھکا لگا یہ ماتیوں کا یاد رکھن والی کسے پیر بھائی دا کے لگوش کے لگوش تھکا نما فقیر بنے آمیر آدمی آئی دیکھ مو چاڑ کے نا آدھا یاد چلو چلو کے آدھا یاد چلو چلو اتنے دھکے دھکے دیتی سرکار حضرت محبوب 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 کریم بیٹھے آئے آپ بھی سماعت اچھ آواز آئی آپ نے لگ پال نے کلی بلایا خادم نے فرمایا فقیر تو بلاو فرمایا بیٹھا ایک گال یاد رکھنا یہڑا دھکا مرشدی حویلی ہوا اللہ اس ہر دھکے دے بدل اللہ تیرے درجے اچھے کرے گا یہ کو باہر دھکا مارے گا ساڑے فقیر نو فرمایا ماراں نہ نسائیں ہر دھکے دا حساب لمای میرے سزدے کرم دی چا میرے نقوال لکھے میرے میرے سزدے کرم دی چا تیرے لجبانے رکھ لے مینوں حسنے ندا صدقہ اوہ بانا مال رکھ لے ایک آخری پہہام کو یاد رکھنا اور یاد کر کے جانا بہت ضروری ہے بہت سارے جماعت پرانے فقیر بیچے نے کچھ نمے میں کچھ ایسے فقیر نے کہے نہ ہوں ذکر شریف لے آئے یہ جو نسبت ہے اس نسبت کے اندر جو واندے میں وہ ایک سبت بکا کے اٹھیں کہ جس دن تعلق اپنے حادی مرشد رہا بہت ہوں گا ہے تعلق قائم کر گا ہے وہ دیویسال ساڑھے حادی کریم لکی میں فرمائی جرط بندے بیٹھے ہو زمیدار بیٹھے ہو تو انہوں اے گل سمجھڑی کوئی زیادہ مشکل نہیں اگر فصل دبی زمین ستیا جائے یا کسے درخت کا کوئی گتک گھٹلی زمینے چھلائی جائے فرماؤ او لامن تو بعد فوراں پودا بن جانا ہے بولے نہیں اگر آمدی گھٹلی زمینے چھلا دیتی جائے کہ اگلے دن جات ہو دے تو ہم حاصل کر لے جانے آنکھو جیو اس تو بعد بڑے مشکل مراحل انہوں پانی چوکی او دے گر کے کنڈیا دیوار حفاظت اور کئی سال بھی میند تو بعد جا کے اوہ ہم پھل دے میں دے قابل بن دا ہے ایسا ہے کہ نہیں بولونا ایسا ہے کہ نہیں فصل لائیے گندوں کاشت کرو چھے مہینے میند کر دے ہو اس تو بعد پھر جا کے جو نصیب چوئے اوہ پھل نصیب ہوں گا تمہو دا لانتو بعد فوراں کو جاسل تھوڑا انتظار تھوڑی میند اور اوہ دے گرد ہر طرح دی جناب جیوٹی گئے 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 ہیں اوہ دے وستے نقصان دے ہو میں اوہ دے وستے سفرے کر دے ہو اور ہر طریقے دا اوہ دا خیال کرن تو بعد اوہ فصل قابل استعمال بڑھ دی گئے رادران اسلام کہ دو مرید اپنے مرشد کریم دے حد دے اندر حد دے دائے ساڑھے باتیں دے بہت سارے رولے بڑی ساری کمی بڑی ساری خلاست موجود ہوں دیئے جدو حدی کریم دے حد دے اندر حد دے دیتا جانا ہے استعمال استعمال پہلے دن طبیل لگ دا پھر اس فصل دو پانی دی ضرورت ہے پھر ان دی حفاظت دی ضرورت ہے بلکہ میں جا تھا بار بار اپنے مرشد کریم کل گیاون دی ضرورت ہے اپنے شیخ کی سوپت دے اندر بیٹھن دی ضرورت ہے اگر مرید اپنے مرشد کریم دی سوپت دے اندر مانگ والا ہوئے وہ کلی دردر دھکے نہیں کھاندہ ان ہر چیز اپنے حدی دی سوپت دے بچوں نصیب ہوندی ہے اس انہوں پتا چلدہ ہے ان وقیدیں بھی خیرات بھی نصیب ہوندی ہے او دے کلم دے اُتھے باطنی مہربانی بھی اُس دے اُتھے ہو جاندی ہے نا چھد نا چھدی اپپیر نا پوہا اپپیر نا پوہا اپپیر نا پوہا اپپیر نا پوہا چھد آجے اللہ او عشق دیر با دیار شواستے بھائی اِن اس پت صرف شوق شوق دے نال ایک ہتھ جھتھ دے لینائے دا نام نہیں اللہ والے آنے دے باستے بڑی محلت کیتی ہے اگر اپنے حدی دی سوپت مجسر نہیں آئی اور اس فیض دی خاطر سفر نہیں کیتے تے پھر پیر دا تنگ ہور روے گا ساری حیاتی مرید دے اُتنے رنگ نہیں آئے گا اگر حدی دشد والا رنگ چاہید آئے تے پھر اپنی آنا بھی چھوڑ دے اپنی مرضی بھی چھوڑ دے اپنے آقوں مٹھا دے میرے مرشد کریم ایک در مسجد اجبیٹرشن ایک فقیر آیا وہ حضورت کے چہرے پاک مواقف نہیں سی سائن ہوئی جا کے سائن دا پچھدائے آدھائے جناب حضرت مرشد کریم حضرت مشوری صاحب احمد اللہ تعالیٰ علیہ دا نام پاک لیا فرمایا مرشد کریم کہاں ملیں گے حضرت مشوری صاحب کہاں ملیں گے کہ کچھے بھی سائنیاں کھل ہوئی کچھے بھی سائنیاں کھل ہوئی پیا کہ انہوں نے اسی پتا کہ یہ سائنے جناب انہوں نے پچھ رہا سرکار مسجد پنہا اتفاق ایسا حقل نے بیٹھے ہوں مل گئے آپ نے قریب ہویا کہاں دا جناب حضرت مشوری صاحب کہاں ملیں گے آپ بھینک بکھیا پہ ویکھ کے فرمایا دوستو آپ نے فرمایا دوستہ ایک مدت ہو گئی ہے میں بھی ڈھوٹ رہا ہوں نہ جانے مشوری صاحب کہاں چلے گا کوئی ننگ ساہاں کوئی ننگ پیگا ہے کوئی گلابی کرتا ہے پھلے شاہ رہے وہ پرشد والا ہے کسے کسے دو چڑے گا تو بھائی بیٹھا فقیر نے رنگ دا ذکر کیتا اے صرف ظاہری عباس پہلے ہیں نال اے گل نہیں بڑھ دی تو کدی قریب ہو کدی بیٹھ سچا سوالی بن کے بیٹھ تن پتہ چلے ہوئے کڑی تھانے ہو آپ نے اپنے لگے اس واسطے آخری بات زینج رکھنا قدی بھی حضور علیہ السلام تکی سے نسبت دے معاملے دے اندر طالبوں فقیروں بے عذب نہ بڑھنا بے عذب نہ بڑھنا حضور دے صحابہ نبی پاک دیا آخری بیٹ اینہ دے معاملے دے اندر اللہ تکڑھنا اپنی زبان کنٹرال دے اندر رکھنا اور اگر کسے گالتی سمجھ نہ آوے رہبر ہوں دا کس واسطے یہ نہ رہبری گھر جانے بزرگان دے چھیڑے ہو گیڑا چھیڑ جانے وہ نہ چھیڑے گیڑا چھیڑ نہ سکے حضرت مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایک مثال دیتی آپ نے فرمایا وہ کوئی اٹھا تو بھی نکیل لمکی بیندیا کیسے ہیں نکیل لمکی بیندیا چورے بے خیاد ہو سکھے ایڈا بھٹا جانوارے نکیل لمکی بیندیے اس پنچھے لجملیٹی تک دیئے کر کے دوڑنا شروع کر دیتا پچھوے کھے تیہ فخر تو چیڑا ہوگے آنکھے ایڈے وڈے جانوار دا مہرابر بڑھے جانا ہے انہوں میں لئی جانا پوچھنگا لیٹ کے نا اسے رسید اندر دے گیا کہ ٹپتا بنیے اچانک کیا بیدہ ہے اگو ہیڈا سارا کھالا آگیا پانی دا کیا بھی ہاں چھوے دیتا اوقات ہی دائی بینوں ٹپ سگیے اوہ تو یہ کھلو گیا دھائیں چھوے کھے بار بار اوہ تو انہوں نے کیا جی اوکھے ویلے کچھ کر نہ سگیوے تو منڈرہ بر نہیں بڑھیندہ اوہ سارا کہ انہوں نے کرتو ہی آبانج تیرے جے کوئی سو پجا ہور بھی لیا میری کانتے میں جو ہکو بر آگے تھی پاں تب بسا ہے نگ نگل پہ حط بلوچائے اوہ کی چناہ میں چلائے کی مجاد محمد بخشا اوہ درے اوہ درے اللہ اور اے سمجھ کے جانا کوئی فقیر عزودہ دل لو کے نہ بنیے کہ ساڑی گل نہیں ہوئی فلانی مشکل فلانی مشکل یاد رکھنا تینوں تو سانوں پتہ ہی نہیں اللہ دے بندے دے درواق دے تو جدو انسان حاضر ہوندائے دین دی بھی دنیا دی بھی دبر دی بھی حسن دی مشکل دی آسان ہو جاتا ایک مرتبہ دبانا تیرے تو میرے پیر دستگیر سیدنا خوص پاندے مرید دی گل نہیں سنیے آپ نے فرمایا کہ ہم میرا لنگر کھا دا کہ ہم میری زیارت کی تھی کہ ہم میرے مدر سے دکھنے پیتا رب کو لودے وست معافی منگی آپ دیکھ مرید فرمایا کہ بلا خلان قبر چو آواز آن بھی عذاب دی فرمایا کہ ہم میرا مرید آ آز کیتی حضور نہیں فرمایا کہ ہم میرا لنگر کدھی کھا دا آز کیتی حضور نہیں فرمایا کدھی میری گلی چو گزردیاں دیکھے ہو کتھوں کتھوں گلی چو گزردیاں تکے ہوئے فرمایا حضور ہاں ایک دن میں گیکھی آئی توڑی گلی چو آپ نے گلی چو گزردیاں ایسی حضور آپ کریم نے فرمایا چل میں نے کبر لکھا تیرے تو میرے پیر روشن زمیر حضرت محمود سبحانی رضی اللہ تعالیٰ لو آپ خود ہی مظاہر تھے گئے اینکا پھر قدم رکھیا پہر میرے پیر افسرے لے جایا کہ اللہ پاتھ میں کوئی معافی لے کے دیجئے انہا لفظن دیتے انہا گزارشات دیتے ایسی دعا گو آنکہ جو فقیر آئے نے اللہ پاتھ سب دعانہ قبول فرمائے رحمت دی نظر فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دکامل اس کی محمدت نصیب فرمائے اللہ پاتھ سچا سچا عقیدہ نصیب فرمائے توڑی ساڑی بے عدی مالک سانو مافی عطا فرمائے جو نیک جائز خارشات لے کے گماعت والے چھوٹے بڑے ساڑی بیٹیاں دھیاں مائیاں تشریف لے کے آئے اللہ پاتھ سب دعا تیرہ حمد فرمائے یا الہی تیرے مستوں کی خیر ہو تیرے مستوں کا صدقہ ہم فقیروں کی خیر ہو ان ختم شریف پڑے ہوئے ویسی ختم شیفتباد لنگ روشی نماز پڑھ کے تپھر سنگتیاں اجازت ہوئے ویسی انشاء اللہ تعالی